بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُذَكِّئِهِمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنُّ کَانُمُمْ قَبْلُ لَفِي ذَلَالِمُ مُبِيد زی وقار علماء اکرام بزرگو اور دوست واجب العصر قبل اعترام اسلامی روانی مار کانفرنس تے انتظامات تے وقت میرا مشورہ سی کہ کانفرنس ایک بجے تے قریب قریب ختم کرنی شایدی ایک کلوز کرنی شایدی مشورہ ہی میرا سی تے پونے ایک ٹائم میں نہیں ہوئی لگیا میں کوش کرنگا کہ اپنے مشوریتیں آپ عمل کراؤں قدرہ مٹ میرے لو پھر کوش کرنگا جی تو سنگو جائش دیتی تو پہنی دس مٹ توڑے گلو لے لہا دوسری گزارش کہ جڑے عباب بار بزارش اور میدانش اور بسائش اور گڑیانش پھاس چکے نے انہاں بھی گزارش ہے کہ واپس تشریف لاؤں اور شکوٹی علیہ ساتھیوں بھی گزارش ہے کہ انہاں نو کھش کے لاؤں توجہ نال بکھائے کمات شمات بھی جدر پھر تو رہنے سارے تاک واپس آج مرکزی جمید اہلِ حدیث نے بفضل اللہ تعالیٰ چندہ آدھاف مرکزی جمید اہلِ حدیث نے چندہ آدھاف تحقیتیں جنہ نوصہ حاصل کرن دی طرف اس منزل دی طرف مرکز دی طرف چل نکلے اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کا میابی عطا کریں پہلا عدف عقیدِ توحید دا نفاظ کیونکہ توحید بنیادی عقید ہے اسلام دا اساسی عقید توحید دے اندر شرک ایسا جروں میں اگر اس حالتی بندہ مر جائے تو جنت اس شخص تحراب اور ایسا شخص اس لائق نہیں کہ اس دا جنازہ او دی حق کچھ قبول ہوئے یا او دی حق کچھ دعائے مغفرت قبول ہوئے شرک اتنا بڑا جڑا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاحت قیامت والا دن سب تو بڑا آسرہ امت لی ہوئے گا لیکن مشرک اس شفاحت تو بھی محروم اور مایوس رہے اور سنو اللہ نے عقیدِ توحید بخش ہے اس لی رحمت مصدع فضل کیا سی توحید تے قیم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو لیکن آج تک ایک گروہ جو ہے حضور دی خبر سی کہ قیامت تک توحید پہ قیم رہے گا حق پر قیم رہے گا لہو دعوت الحق توحید ہی حق ہے وہ گروہ توحید پر قائم اسی بات سے میں کیا کرنا کہ پوری اللہ لی زمین تے جتنے ساڑے مخالفین نے سنو غصے جو کچھ مرضی کہن لیکن مشرک ہوئی نہیں آنا کی خیال توڑا تو اسے روٹشو دکھا دی ہے ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے اقیدہ توحید دیوش شرک جڑے ہمیشہ انبیاء اولیات محبت اور اقیدت اور پیارج پیارج اتنا انہوں بڑھایا گیا ہے کہ اللہ دا شرک بنایا ہے اس سے علاوہ شرک دے اور کوئی تاریخ دے شرک شروع ہے انبیاء اولیات یا تصویرہ اور بدھ بنا کے انہوں دی بوجھا دو یا پھر شرک شروع ہے انبیاء اور اولیات یا کمران دی بوجھا دو اقید مکرمج دو انداز ہی شرک دے ساتھ بیت اللہ جدوں تری سو سٹھ بجھ ساتھ تے حضور فاتح ہو کے بیت اللہ جد داخل ہو ہے تو سیئل بخاری علیہ سے کہ سامنے جڑا بجھ سے پہلہ جس تے حضور کی نظر پڑی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور ساسی ایسماعیل علیہ السلام حضور دے آتے چھڑی سڑی سے آپ نے اس لاتھی نو حضرت ابراہیم و اسماعیل تے بت دے اتے مجسمے تے رکھ کے فرمایا اللہ اہل شرک نو اہل کفار نو اور اہل مکہ نو غرط کرے برباد کرے میرا ابراہیم تے مشرک نہیں سی انہا ابراہیم علیہ السلام دا بھی بہت بنایا ہے نبی علیہ السلام نے بطن پھر توڑے ہیں وہ بط کس دے ہیں اے تے مولوی آن دن با بطن توڑے ہیں اے بھی آن دن با ترہ سو سٹھ سال اے نہیں دست دے با بط آئے کس دے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام کے وہ بط تھے اولیاء کرام کے بط تھے یہ ہوگو لئے لاد یہ کون تھے لاد ستو پلانے والا سالح آدمی تھا اس کے بط تھے سیدہ نا عیسیٰ ابنا مریم کے بط تھے عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے بط تھے انبیاء کے تھے اولیاء کے یہ بط تھے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال توڑے ہیں تے آج دے انہی کوئی منظر ہوں دا تے کی سمیدے ہو کہ دو سو پچانے میں سینا لگ جائے ہیں آج دے منظر ہوگیا تے کوانا توبہ توبہ ابراہیم علیہ السلام دا مجسمہ اے تے عبدستال عیدی دا نہیں ڈھانڈ دے دے انہوں گران نہیں دے دے کتنے افغانستانی بسن جنہوں گرائے تھے چیخی پوری دنیا بس ساڑے اثار جاندے رہے ہیں ساڑی نشانیاں جاندیا رہی ہیں تے ساڑے پرانے اثار جاندے رہے ہیں پرانے اثار بوت ہی رہے ہیں بدبختوں چیخ رہے اسی پوری دنیا کہ بوت کیوں گرائے ہیں نبی علیہ السلام نے سارے بوتوں کو گرائے ہیں اور ڈیوٹی شیرِ خدا مابوبِ خدا سیدنا علی کی لگائی حضور ڈیوٹی بھی چونڈ کے حضور نے لائی کس دی؟ شیرِ خدا مابوبِ خدا سیدنا علی ان تو اڑھ میری لڑائی ہو رہے ہیں ایک دا مطلب اے نہیں ایک دے دوپیر بھی ہو سکتا ہے کال کال پھر ایک کوئی نہیں ہو رہا اس واسے در جا کے بیٹھو شیرِ خدا مابوبِ خدا سیدنا علی جوڑی زبان چوکر اوے سمجھو کہ مومد نہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی حضور نے ڈیوٹی ذمہ داری ہو نا نو دیسی شاید حکمت ہو بے گی علی پاک نو استاذ یہ آج ہو رہ گئے ہو نا انشاءاللہ بس وہ سواریوں کوئی نہ روئے سیدنا علی کوئی مسئلہ نہیں میں آپ چھوڑا سا آج شیرِ خدا مابوبِ خدا سیدنا علی نہیں ہے یا نہیں جتک آباد نہیں کنجھنی تو بارہ لیٹھا پر اندر نہیں آوڑا بارہ لینوں دس سو جا کے پیغام دیو کہ میں تُن کہہ رہے اندر آجاؤ نہیں تو میں انہیں لے کے بارہ آجاؤس شیرِ خدا مابوبِ خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی اُنہ دی ذمہ داری نبی علیہ السلام نے لگا یہ فرمایا اے علی جاؤ کوئی مورتی تے تصویر تے مجسمہ نظر نہ ہوئے تے کوئی اچھی کبر بھی نظر نہ برابر کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی جتو خود خلافتِ منصبتِ ہے آپ نے اپنے غلام اور بعد روایات اپنے دماغ سیدنا عبالحیاج اصدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے عبالحیاج آؤ میں تون اس ذمہ داری تے بھیجاں جس ذمہ داری تے حضور نے منو بھیجے آسے جاؤ جتو تک علی پانکلی حکومت ہے نا اتو تک کوئی اچھی کبر تے نہ ہوئے تے نہ پکی ہوئے تے نہ اچھی ہوئے نہ پکی ہوئے تے نہ ہی اچھی ہوئے ہے گٹ اچھی ہوئے تے ہوئے کچھی سیدنا علی نے اپنے زمانہ خلافت اچھا جڑا بندہ پوری دنیا اچھا علی پانکلی زمانہ خلافت اچھا علی پانکلی جتو جتو تا خلافت حکومت اچھا اچھی کبر تے پکی کبر تے مزار تُسی ثابت کر دے ہو اسی طاڑے موتی چور دے حلوے پسا ہک اے موتی چور داتاں تے گر گیتا ہے وہ آئے کوئی نہیں خیال نہ یہاں جان دے تے پھر ہوں بچ جان دے لہٰذا چلو مفتی مشہوری تا ہوگئی بچ موتی چورو ان اکلو مٹھائی لے کرو ہن راضی ہو تُسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جاؤ تُسی خود کوئی اونچی کبر نہ ہو رہا کچھیاں کھار دو کی سیدنا علی نے اپنے خلافت فرمایا اے اب الحیات جاؤ کوئی اونچی کبر نہ روے میرے دور حکومت جہاں جہاں علی پاکتی حکومت اور ایک اور گلوی دسنی ہے تواند تے دسنی ایک خاص بندے واسدے جیس بندے دا تو انتاروف نہیں کھراڑا او تو انو اگلی باری دسنی ہے توجہ ہے جتے جتے اس شیرِ خدا مبوبِ خدا سیدنا علی دی حکومت خلافت آئینا ہر اس ملکنوں ہر اس خطےنوں فتح کرنے والے عمر اور سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالی آنو ان تو ان سمجھا گئی تُسی اگر سمجھا دے گئی میں تو ان سمجھا دے گئی سیدنا عثمان اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آنو جنہ جنہ علاقیاں جو فتح انہاں کیتے ہیں اس اس علاقی حکومت کس کیتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرما جاؤ کوئی اچھی قبر نہ رہے اذا مطلب شرک دو طریقہ نہ لاندہ ہے یا نبیاں تے ولیاں تے بوت بنا کے تصویرہ بنا کے مجسمیں بنا کے یا انبیاء اور علیادیاں کبرہ بنا کے ادھے ادھے کپے جھپے بنا کے اور ادھے ادھے پکا کر کے پختہ کر کے چونہ کر کے سنگے مرمر لا کے پتھر لا کے دربار بنا کے مزار بنا کے انہوں سجدے کر دے آئے اس شرک دے دو اتنے اذا ماتا فیہم الرجل صالح بنو علا قبر ہی مسجدہ صحیح بخاردی حدیث دوسری حدیث سلحان اللہ الیہود والنسارہ اتخذو قبور انبیاء مسجدہ میں دس سو طریقہ تیسرا طریقہ شرک جیڑا مکجھا میں دس سو کوئی دنیا دا پڑا لکھا انسان دس ہے کہ تیجہوی طریقہ دو ہی طریقے تھے شرک کے یا وہ پوجھتے تھے نبی اور ولیوں کے بوت بنا کے یا پوجھ دے سا نبی اور ولیاں دیاں کبراؤں حضور نے آگے دعا چیزاں ختم کی تے ہون ایک چیز دے منن واسطے ایک سارے تیار ہیں بوتن دی پوجھا نہیں لیکن کبراؤں لے پاسو آن دے بھا کوش ہے دے رین دیو تس سو بھا ایک پاسو دے ساڑا کوئی شرک دے دروازہ کھلا رہے نا اسو انشاءاللہ پہلا حدف یہ بنا ہے کہ کبراؤں نو سنت مطابق اینج بناونا ہے جو سیدنا علی نے بنایا ہے توجہ ہے ماشاء من رآمینکو من غرر جردوں تو اڈج کوئی برائی ویکھے تے اپنے ہتھ نہ روکے یہ طاقت نہ ہوئے تے زبان نہ روکے فیلال تے زبان نہ رکساں تے پھر قانون بناو سائیے تے جنب بڑیا تے پھر انشاءاللہ ترکساں تو اڈج کی خیال ہے سانا کے وابی تے سو جہاں دے نبی تسی وابی ہو حالانکہ وابی پھر نہیں سانا کیوں آنگا آن در بات تُسی محمد بن عبدالوحاب جو نبی تبدیلی انقلاب لے آئی نا تُسی ادھے پیروکار ہو یعنی ایسی وابی ہیں جنب جی میک انہوں تھے کی تا جنب انہوں نے دربار کچھے کی تے آئے تے میک عبر وابی تُسا سانو آکھ ہے نا تے بات اسم با مسمتاں ہی ہو سکتے ہیں جیسی انجھ کریئے تے انشاءاللہ کرساں پھر یا تن وابی آکھنا چھوڑ دےو یا پھر انتظار کرو یا پھر انتظار کرو تے یا پھر سن وابی کہنا چھوڑ دےو بات اسی وابی نہیں تجیئے اسی وابی ہے تے پھر وابی آلہ کامتی ایسا کرنا ہے کیو خیال؟ شیرِ خدا دی سنتِ عمل پھر ایسا ہی کرنا ہے اور پھر کنے کرنا ہے سیدنا علی دی سنتِ عمل ایسا کرنا ہے اللہ مزلے علی محمد وعلا آل محمد پھر آل محمدنا محبت یقیدت ہے ذات ازائی کرنا ہے انشاءاللہ قبران و کچھاں کرنا ہے انشاءاللہ قانون بنوانا ہے کہ کسے قبرستان ہے جسے قبر پکی نہ ہو گئے قانون بنوانا ہے اور قانونی راستے نالب بناونا ہے امان علی راہ نالبناونا ہے انشاءاللہ قانون بننا ہے اسمبلی کر ارداد پیش ہوڑی ہے اسا پیش کروانوڑی ہے ایندہ لکشن جیسے ووڈ ہار نو تان دے انہیں جیسے لکھ کے دے وے گا ہار ایم این اے ایم پی اے کے سمجھ میں جا کے اس قرارداد نو ووڈ دے ساں اور اس قرارداد ہی حمید کرے ساں کہ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ قبروں کا احترام نہیں ہے جنہی ہے جنہی گل بڑھنی گل مکان لگا دے تسی قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ نہیں مل کے آواز آوے لکسیاں تک جاوے ہیں چوک ہی پتہ لگے با اندر پتنی تھڑ تھل تھپ گیا ہے خلیل آباد پتنی کی ہو گیا ہے نہ توڑا خلیل ہے خلیل دا کامی بوتن اتوڑا نا کی خیال ہے پھر او کم کرو نا اللہ point اللہ point اللہ point دنیا بات اللہ دنیا زندیا بات زندیا بات توفر ساندھو کونا لائے یہ تو میرے پرانے دوست لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَوِيمَ رَسُولًا مِّنَ عَنفُسِمَ يَطْلُوَ عَلَيْمَ آیَاتِهِ وَيُذَكِّئِمَ وَيُعَلِّمُ مُلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِلْقَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٍ کھلی گمرائی اندر ساری قوم سی میرے پیار محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے بیس تو پہلے ساری قوم کھلی گمرائی اندر سی پھر سرکار تجریف لے آئے سرکار کی آمد سرکار کی آمد مل کے کہو نا بھر مزا ہے فضل لگے بھر مدنی بھائی بیٹھے ہو سرکار کی آمد مل کے پیار محبہ نہ جھوم کے گئی ہے سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی مدنی سرکار کی آمد لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَوِيمَ رَسُولًا مِّنَا عَنفُسِيمَ سرکار کی آمد يَطْلُوا عَلَيِّمَ آِيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِلْقَانُ مِنْ قَبْلُ لَوِي ظَلَالِ مُبِينَ انشاءاللہ سا ایک پہلا حدف پورا کرنا ہے پورے ملک اندر پورے پنجاب اندر پورے ملک اندر انشاءاللہ قبرہ کچیاں کروانی آنے اوچھی بولی اوچھی بولی انشاءاللہ ساریاں قبرہ کچیاں کروانی آنے ساریاں قبرہ سنت مطابق بڑانی آنے ایک بندہ میں نے دا تجازی بابی جی حکومت وڑی آگے تجازی قبرہ ڈھا دے سن میں کہا ایسے کوئی گستافہ ڈھانی کیوں بنا ماں گے ساریاں سنت مطابق بنا ماں گے ڈھانی ہے نہیں بنانی ہے نہیں اوچھی بولوک بزرگاں دیا قبرہ ولیاں دیا قبرہ بنانی ہے نہیں لیکن کیوں جو سیدنا علی نے بنائی آنے جو پیار عبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی آنے اینج بنانی آنے جمندر پہ کنو پہ بقید قبرستان جاؤ جو میرے عثمان دی قبر جو میں سیدنا عثمان دی قبر انشاء اللہ بناوا گے جو میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزارہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ وسلم لیجئے خاتون جنت اور جنت یع�� تندھی سردار سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر جو میں بقید قبرستان اندر جمع ام المومنین سیدہ عشر دی اللہ تعالیٰ نہ دی کبر بکی دے قبرستان اندر جمع سیدنا عثمان دی کبر مجنت البکی اندر بکی دے اندر جمع سیدنا عثمان دی کبر امیں کبران بنانیاں نے کوئی کہہ سکتا ہے راو دے رسول سن لیجئے راو دے رسول جنہ ہے اہل ترکنے ترکیہ نے جدو انہ دی حکومت تے رہی ہے نا چار دے واری اور اوپر خوبہ بنایا ہے اندر حضور دی کبر پاک ان یہ کچی ہے جمع سیدیق نے اپنے ہتھر المٹی مبارک رکھی ہے وہی مٹی حضور کی کبر پر آج تک پڑھ موجود ہے اللہ دلچلال کی قسم اندر کبر پکی نہیں ہے اندر کبر حضور کی کچی ہے سیدیق کی بھی کبر کچی ہے عثمان کی بھی کبر کچی ہے وقت آئے گا آج نہ سئی تو کل سئی کل نہ سئی تو پر سو سئی وقت آئے گا ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے یا ہماری موت کے بعد آئے ہم اس راستے پر چل نکلے توحید کے لیے ہم کفن باندھ چکے توحید کے لیے نکل چکے شرق کے خاتمے کے لیے زبان سے رد کرتے رہیں گے لوگوں کو بتلاتے رہیں گے کہ صرف ایک حدیث پھر سن لیجئے صرف ایک حدیث پھر ہماری بات نوٹ کیجئے صرف ایک حدیث ایسی پیش کیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اسلام میں شریعت میں قبر کو پختہ کرنا جائز ہو صرف ایک حدیث یا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی مبارک میں کبھی آپ نے کسی نبی کی قبر رب سے پوچھ کے پختہ کی ہو قبہ بنایا ہو دربار بنایا ہو عرص لگایا ہو میلہ لگایا ہو محفلِ وجدان یا کئی عرص یا قوالی کا کچھ صور کیا ہو یا پیغمبر کے زمان ہے پاک میں اما خدیجہ تلقبرہ دنیا سے گئی ان کا روزہ بنایا ہو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان ہے پاک میں آپ کی بیٹیہ زینب رقیہ مقصن دنیا سے گئی کیا ان کی قبر کو پختہ کیا ہو جعفر تیار شہید ہوئے ان کی قبر کو پختہ کیا ہو پیغمبر کے چچا عمیر حمدہ کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتھ کے لیدان میں ہوئے ستر صحابہ شہید ہوئے کبھی کسی کی قبر کو پختہ کیا ہو صرف ایک حدیث دے دو صرف ایک حدیث ایسی دکھا دو صحیح سنت کے ساتھ کے پیغمبر رحمت نے اور صحابہ رسول نے آلِ رسول اہلِ بیت نے پیغمبر کے چانے کے بعد پھر پیغمبر کی قبر کو پختہ کیا ہو عرص میلہ لگایا ہو سیدہ فاطمہ تفزرہ نے اپنے مریدین کو لگ بلایا ہو عرصِ مصطفیٰ لگایا ہو ایک حوالہ لائیے کبھی شیرِ خدا نے حضور کی قبر پہ اونٹ زباہ کیا ہو کبھی نظر و نیاز دی ہو چڑاوہ چڑایا ہو ایک حوالہ دیجئے کبھی ابو بکر صدیق و سیدنا عمر عثمان نے حضور کی قبر پر کبھی میلہ عرص لگایا ہو پختہ کیا ہو قبر کے لئے چندہ مانگا ہو حضور کی قبر پاک مبارک پر مٹی تو ڈالی تھی میں پوچھتا ہوں اگر صدیق اعلان کرتے پیغمبر کی قبر کو پختہ کرنا ہے مجھے بتاؤ سیدنا عمر گھر سے کتنا سمان لاتے میرے عثمان کتنا چندہ پیس کرتے کبھی صدیق نے اعلان کیا ہو سیدنا عمر نے اعلان کیا ہو سیدنا عثمان نے اعلان کیا ہو یا شیرِ خدا نے اپنی خلافت کے دور میں اعلان کیا ہو کہ میں نے پیغمبر کی قبر کو قبہ بنا کے پختہ کرنا ہے مجھے میرے ساتھ قابل کیجئے کوئی ایک حوالہ لاہیے اگر حوالہ ہے تو پیش کیجئے نہیں ہے تو انتظار کیجئے آئیں گے جس طرح آنے کے یہ جناب حق ہوتا ہے اور انشاءاللہ وقت آئے گا ہم سارے پیروں فقیروں کی قبروں کو کچھا بنا کے علی کی سنت پہ عمل کر کے چھوڑیں گے اے جڑے بار ودنو تندر آئے کو نہیں تسیدو تسیدو اڈے نال میں اتنا مندبہ تسیدو میرے نال تسیدو اے وہ نبائی تسیدو سارے نال ہی ہو انشاءاللہ ہاتھ چکو و جڑے نال ہو انشاءاللہ قبروں کا اترام اگر ان کو سجدہ ملکے ملکے پیار محبت نال مرکدی جمعیت اعلی حدیث پاکستان کا نعرہ سن لیجئے قبروں کا اترام اگر ان کو سجدہ ہر نماز تو بات تیتیواری قبروں کا اترام اگر ان کو سجدہ اچھی بولیئے قبروں کا اترام اگر ان کو سجدہ یہ او جا پیارا جملہ جدو دے پرچا بھی کوئی نہیں دے خرچا بھی کوئی نہیں قبروں کا اترام اگر ان کو سجدہ قبروں کا اترام ہر 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 اہلی حدیث ہر موائد ہر توہید پرس بولے تاکہ میں نے پتا چل جائے کیڑے بندے اندر گڑ بڑے قبروں کا اترام اگر ان کو سجدہ جڑے بار پھر رہنے موائد توہید پران سارے اندر آکے اک کو باری اعلان کرن قبروں کا اترام اگر ان کو سجدہ قبروں کا اترام اگر ان کو سجدہ قبروں کا اترام اگر ان کو سجدہ مردوں کا اترام اگر ان سے مانگنا مانگنا انچی بولیے ان سے مانگنا ان سے مانگنا حرام مانگنا کس سے فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَوَتَ الدَّائِ دَادَان فَلِيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيَوْمِ نُوبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کِنو بولانا ہے پکارنا ہے کسنو بولو قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَا دِلُ قَوِي زَوْجِهَا وَتَشْتَجِهِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَوْ تَحَوْرَكُمَا ہر ویلِ حَرْتِ بُقَار کون سُنن دے اُچھی بولیے اللہ دی ذات رب سوا کوئی سننے والا نہیں جائیے سارے سیرتِ اہلِ بیت پڑیئے تبھی اہلِ بیت نے اللہ کے لعبا کسن بلایا بکارے ہوئے سارے امبیاء علیہ مسلم دے بارے قرآن پڑیئے کسے نبی نے غیر اللہ نو بکارے ہوئے تو کوئی کہا ہے تمہار کا پیش کیجئے کسے ولی کسے بذرگ نے جدہ ذکر قرآن آدھی سندران ہے کوئی ایسی ہستی و شخصیت لائیے جنہیں غیر اللہ نو دکھ وے لے مصیبت وے لے بکارے ہوئے معافو کل اسباب کدھ غیر اللہ کلو مدد منگی ہوئے جن نہیں مانگی پھر سن لو اولیاء کے اطرام اگر ان سے مانگنا پیار نہ پیار نہ محبت نہ کانفرنس دا مل پہ جائے خرچے دا مل پہ جائے جناتان ان کیتے ہیں اللہ تبارک بتالوں دے مال اندر رزق اندر برکت فرما دے انہ دے دل دی تمنا چاند خیشات مو پورا فرما دے جس مقصد لی انہا خرچ کیتے اللہ انہ دے پیسے دا مل پہ دے اس واسے میں چاننا کہ محبت پیار ہر چوکو چرائے اندر اور ہر بستی اور ہر شہر اندر کانفرنس دا انقاد کیجئے اعلان کیجئے کہ اولیاء کا اطرام اگر ان سے مانگنا ہاں پیار نہ محبت نہ جا کے بیٹھئے اشیاروں کے بیٹھئے زندہ رہیے اہلی حدیثو زندہ رہیے انشاءاللہ وقت آرہا ہے تبدیلی آئے گی انقلاب آئے گا اور توحید کا انقلاب انشاءاللہ آئے گا زمانہ مان رہا ہے میڈیا پہ توحید پھیل رہی ہے دنیا مان رہی ہے دنیا ان کے شکنجے سے نکر رہی ہے گیارویں بارویں تیرویں چودویں کے زمانے گدر گئے اب ختم چلیسویں کے زمانے گدرتے جا رہے ہیں اب توحید کا سنت کا اتباع رسالت کا چرچہ ہو رہا ہے ہمارا حدف انشاءاللہ پورا ہوگا اب دنیا کمروں کو پختہ کرنے کے لیے زینی فکری طور پر مخالف ہے ہماری کمی کمزوری حیدرن نکلیے میدان میں ایک ایک بندے سے بات کی چھئے اولیاء ایک اکرام کا اترام اگر ان سے اوچھی بولیئے کہ اولیاء کا اترام اگر ان سے مانگنا ہمارا پہلا حدف مرکضی جمعیت اعلی عدیث کے پر نابطہ پہلا حدف سن لیجئے کہ قبروں کا اترام اگر ان کو سجدہ حرام اسملی کے اندر قانون لائیں گے قرارداد لگوائیں گے لائیں گے اور دسخط ایم پی ایز ایم این ایکو لوگ کرواواں گے انشاءاللہ کہ کبرانوں پکیا نہیں ہونا چاہیتا اب قبرستان اجتجاوزات نہیں ہونا چاہیتا یہاں کبرانوں دیوالی جگہاں سارے نمال کے آس پہ دربار پناہنے یہ جازت نہیں ہوئے گی انشاءاللہ وقت آئے گا جیڑے مارڈلز قبرستان بن رہے ہیں انشاءاللہ کچھے بن رہے ہیں اور کچھے رہنگے اور اعلان کرواں گے اور انشاءاللہ سملیج لکھواں گے کبروں کا اطرام اگر ان کو سجدہ اجی بولیے مکمہ وقاف دے دفتر دے کے لکھواں گے یہ میں وہ برویدلہ لکھوایا ہے نا مکان محمد ابا آہد مر جالکم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبین یہ توساں لکھوایا ہے اسی توانو خراج عقیدت پیش کرنے تھوڑا جا اور توحیدہ بھی لکھ دے توسی آپ کا بناتے جا چکے ہو لکھو کہ کبروں کا اطرام مگر ان کو سجدہ ان کو سجدہ حرام یا کوئی ہے مولوی پڑھا لکھا جڑا سجدہ دا جواد دےوے کہ کبر پر سجدہ جائے تھے یا تے کوئی دلیل نہیں آئے یہ دلیل نہیں تو پھر اللہ کو لڈرئیے کہ ان لوگ انو شرک پر لے جان دے کہندنے ہسی نہیں کہندے سجدہ کرو توجہ فرمانا کہندنے ہسی قدوانے سجدہ کرو لوگ آپ کی تیجا رہے ہیں لوگ جاہل نے بے وقوب نے لوگ جاہل نے بے وقوب نے لوگ جاہل نے بے وقوب نے تے آپ کے سجدہ کی تیجا رہا سی نہیں آنے سجدہ کرو لوگ جاہل نے بے وقوب نے میں کہا گیڑے مسلک دینے لگنے لوگ جاہل نے بے وقوب نے میں کہا گیڑے مسلک دینے لگنے لوگ جاہل نے بے وقوب نے میں کہا ہینڈ کےڑے مسلک دینے لگنے لوگ جاہل نے بے وقوب نے سجدہ کر دینے ہسی نہیں آن دے سجدہ کرو ساڑھی کوئی کتاب تاریر تقریر لے آؤ جد بج آسا گیا ہوئے سجدہ کرو میں کچھ نہ چاننا وہاں اے اے وے یہ جوے کوئی بندہ شراب دا مٹکہ بھرے تے اے انجی سمجھو کہ سیال موڑتے چوک اندر بہ جاوے تے پھٹا لاکے شراب دا بہ جائے تے نال پے آلے تو تے چھتری سایا بان بنا کے بہ جائے تے جیڑا جاوے اے پوچھے کی اے کبھے شراب ہے اے کبھے میں نوی پا دے پاک دیتی آوے سارت نے شراب پیوائی آئے شراب انہوں پوچھئے بتو یار سارت نے شراب پیتا ہے پیوائی لوگا مہد نہیں پیوائی لوگا ہاں پہ ہی پیتا ہے تے میں پوچھنا چاہنا یہ شراب تو پیوانا نہیں زیت شراب نچوڑیا کیوں شراب بنایا کیوں مٹکہ بھریا کیوں سارت پیالے رکھے کیوں جیڑا آیا انہوں پاک دیتا کیوں یہ شراب پیوانا نہیں زیتے بنایا کیوں لے آیا کیوں یہ سجدہ کروانا نہیں سہی بدبختوں دربار بنایا کیوں اگر سجدہ نہیں کروانا تھا عبادت نہیں کروانی تھی چناوانی لینا تھا تو بنایا کیوں کیوں بنایا دربار کیوں بنایا مزار کیوں وہاں عرص کی تاریخ تے کی گئی کیوں نیازے وصول کی گئی کیوں بکرے چھترے وصول کر لیے گئے کیوں نہیں وہاں روکا گیا کیوں نہیں وہاں لکھا گیا کیوں نہیں روکا گیا چاہت تمہاں نے بنایا اس سجدے کے لیے ہمارے پاس مدینہ چلے روضہ رسول کی نگرانی ہے ہمارے پاس چوکی داری اہلی حدیث کے پاس سجدہ کر کے دکھا دیکھے تیرے وجود پر کس طرح سوٹیا پڑتی ہے مانو تم نے سجدے کے لیے دربار بنایا ہے حضور کے روضے پہ اہلی حدیث نے پہرہ داری کیا سجدے سے بچانے کے لیے ہم نے پہرہ داری کیا اور قیامت اگرہ رسول اہلی حدیث کے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ اور سجدہ نہیں ہونے دے آنگے انشاءاللہ آنگے مکہ مدینہ ساڑھے کول آنگے میں آگے تو آڑھے کول دے پھر نیجے آنگے جنہ سا لیل لیل ادھر جاؤ جنہ سا حملہ کر دے مکہ مدینہ دے میں آنگے پھر آنگے آلی سعود شایع ختم کر دے دے سا پہنچ ہوئی یہ دے پرانے ہی کوشش وہ دے بھی لین کے آسی تو آٹا چاچا یعنی فیر میں آگے فیر رکھوں حضور دا دا سی انہیں کہا میرے اوٹ واپس کرو ابرا نے کیا بیتولہ ڈانو آنگے آیا تو اوٹ مانگنے اوٹ میرے میرے دے بیتولہ جانے تو اوڈ راب جانے ہونوی جاؤ نا صبح و شام بڑا پیارا منظر ہوندے بیتولہ جلس سارے نو لے جائے یہ دو جانے شام میں لے ابابیل صبح و شام ہونوی ہوندے نو کوئی آیا تھے نہیں ابابیل بلان ناغان اس سیدھ کے دہا میں پڑھا ہے بڑے سیدھ نگاہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماتے ہیں میں دس سال بیتولہ میں بیٹھا رہا میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں دے یہ بابیل رو آزان دے بجے تسی ہٹ گیا نہیں دیے فاظت تو ایسا حجے بھی انہاں نہیں آن دینا جیڑہ کبزے آئے گا نہیں آن دینا ابابیل حجے بھی موجود انشاءاللہ بیتولہ ساڑھے کو لی اچھکا ہو تے مدینہ بھی ساڑھے کو رہا تے لاہور تو رہا رہا ساڑھے تے سارے دربار ساڑھے کٹے خوش نصیب اتنے دربار تو اللہ دیتا ہے اسے کٹے خوش نصیب حضور در آپ نے دیتا ہے تے تو ساں سجدہ پھر بھی نہیں روکے ایسا حضور تے قبر پر سجدہ نہ ہونے دی ہے نہ ہونے دے گئے تے انشاءاللہ حضور کے چوکیدار حضور کے روزے کے چوکیدار عام میں رکھوالے عام میں تے تو آڈے پینڈ جدو آن دا یہ جو میری در بار تے جھاڑو دے نہ لگو تے ہاتھ چوم دے ہو تے جدو ساں تو آڈے پینڈ جو بابی آوے حضور تے روزے دا چوکیدار پیردار انہوں گالیاں گٹ دے ہو ساڑے بھی پیار نہ ساڑے بھی کی دا گرو بابا بیو توانو حضور تے روزہ اللہ نے دیتا ہے بارتوسہ کمال کی تے زمحلن دا نہ عرص نہ کفالی نہ محفل نہ لنگر کچھ بھی نہیں کیوں کبروں کا اطرام مگر ان کو کچھ بولیے کبروں کا اطرام مگر ان کو سجدہ حرام تائیں تو شاہ فیصل بادشاہ سعودی عرب آئے سنہ دلوکار علی بوٹو دے دورج پاکستان دے دورج یہ دو ہے لیل پور انہوں فیصل آباد بڑھایا سن وہ دو آئے سن جدو کراچی اترے نا تیسوی دا بابی محمد علی جناہ دے دربار تھا بہتے چادر چڑھا انہوں شہدن بچار ان کی پتے میں نے کدھر لے جانے جدو تھے آئے نا تو انہوں چادر رکے بنا کر بھولان لے رکھی ہوئے ہیں وہ سارے گاڑ جھوڑا گیا آگیا انہوں نے کہا جی اے اے دربار ہے انہوں نے کہا بانی اے پاکستان دا تو انہوں نے کہا میں نے تکیوں لے آئے ہو جانے تو سارے پھولا دے چادر چڑھانے شاہ فیصل رکھ کے باتشاہ ہوئے تھے انجو یہ پنکی آکا ہے وہ بھائیں سجدہ کر رہا ہو کہ اتھے دور گیا بے وکوف نا بھائی میں نے پنکی آکا ہے پنکی تیری رسول ہے وہ جو آن دی تو وہی کیتی جانا وہ جتی لہ دے تو جتی لہ دے وہ آن دی انہوں نے کھڑی پا لے تو کھڑی پا لے وہ آن دی انہوں نے گھڑی چھوڑا لے تو کھڑی چھوڑا لے وہ جو تنہ دی تو وہی کیتی جانا انجو بی بے وکوف ہون دے بندے جو بی بی کہے وہ ایک بندہ کیتی جائے بادشاہ ہو تو ایسا حاکم ہو تو ایسا رک گئے محمد ری جنہ کے دربار کے قریب کہنا کہ کیا کرنے لگے ہو کہنا سجدہ یہاں پر آپ نے پھولوں کی چادر چڑھانی ہے میرے ملک اندر مصطفیٰ علیہ السلام دی قبر پاکے میں اوٹھے کھڑے پھولوں دی چادر نہیں چڑھائی تو سی منہ اتھے پھولوں دی چادر چڑھانی ہے رک جاؤ اس ظلم میرے کلوں نہیں ہو سکتا ایک کم میرے کلوں نہیں ہو سکتا یا اللہ سن اینجدہ کوئی بادشاہ دے دے اللہ اینجدہ دے دے یا اللہ جڑا ہے اللہ اینجدہ دے 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 یا اللہ اینجدہ دے دے سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اندے کو صحابہ اکرام آئے بارش نہیں ہو رہی دعا کیجئے فرما آؤ چلنے آن سیدنا عباس کول حضور دے چچا جان کول سیدنا عباس کول آئے سیدنا بخاری اندر ویند فرما آئے حضور دے چچا آباس سیدنا حضور دنیا تے موجود ہوں دے سن بارش دی لوڑ پین دی سی حضور نو ارض کر دے سن دعا کر دے سن رب رحمد بارش پا دیں دا سی ان حضور نہیں رہ دنیا اندر تسی پدر گو 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 ڈھیرے ہو اہلِ بید چچمو چراب ہے سیدنا بخار تسی دعا کروں اب بخار دنیا اللہ پہلے نبی دی دعا نبی پاک لو کروان دے سن ہون میرے کول آئے نے دعا کروان دی اللہ رحمد بارش پا دے سیدنا عمر نو پتہ ہے روزہ رسول مدینہ پاک اندر سیدنا عمر بھی مدینہ تئیب آندر نے جا کے روزہ رسول تے کہہ سکتے سن یا رسول اللہ اندر حالانا وسمہ کالانا یا رسول اللہ اندر حالانا وسمہ کالانا یا رسول اللہ بہلے بھی بارش پاوان دے سو ہون می پوا دے نئے نہیں پہلے دعا کر دے سو ہون می کر دو نئے نہیں سیدنا عمر نے زندہ ولی کے پاتھ جا کے زندہ پاس کے پاتھ جا کے ثابت کی تے قبروں کا اترام مگر ان کو سجدہ انبیاء علیاء کا اترام مگر ان سے مانگنا اوچھی بولی اولیاء سے مانگنا اولیاء سے مانگنا حرام ان کا اعترام اگر مانگنا حرام مانگنا کسے قل اللہم مالک الملک تو عطل ملک منتشا و تنزع الملک منتشا و تو عز منتشا و تو زل منتشا بیدک الخیر انکا لہا کل شئی قدیر مانگنا کسے کچھ بولی اولیاء یاسین حیدر صاحب دی والدہ مطرمہ بیمار سی اتشریف نہیں لے آئے انہوں نے سیدہ گھنٹہ توجہ فرمائی میرا بڑھا بھور ہو گیا انہوں نے سیدہ قبروں کے اعترام اگر ان سے دعا کرو اللہ ان دی والدن سیدہ اطاف فرمائے کامل آجل اطاف فرمائے اللہ ان دی پرشانی ختم فرمائے والدن سیدہ کامل آجل نصیب فرمائے قبروں کے اعترام مگر ان کو سجدہ حرام یہ پہلا حدف ہے مرکدی جمعیت اہلی حدیث کا اور دوسرا حدف سن لیجئے ما کانا محمد ابا آہد مر جالکم ولیکر رسول اللہ وخاتم النبین وکان اللہ بکل شین علیم دوسرا حدف مرکدی جمعیت اہلی حدیث کا سن لیجئے اور انشاءاللہ یہ قانون بنوائیں گے کہ کوئی مسلمان جڑا مرزہی مذہب اختیار کرے وہ مرتض ہوگا اس کی صدا قتل ہوگی کوئی مسلمان مرزہی ہو سکتا کچھ ہی بولی ہے مرزہی مذہب اختیار کر سکتا بیان لگوائیں گے پبندی لگوائیں گے کوئی مسلمان مرزہی مذہب اختیار کرے گا تو مرتض سمجھا جائے گا مرزہی نہیں مرتض سمجھا جائے گا مرزائی صرف کافری نہیں مرتد سمجھا جائے اور مرتد دی صدا تاکہ ویزے دے لالا چندر پیسے دے لالا چندر کسی اور لالا چندر مرزائی مذہب اختیار نہ کرے کیونکہ مرزائیاں نہیں حد کرنا پورے ملک اندر چلائے ہوئے ہیں کہ حاشلہ اندر بچے انہوں رکھ کے اور انہوں نے خرچ کر کے اور ویزے دے چکر پا گے انہوں نے مرزائی بنا رہے ہیں مرتد بنا رہے ہیں قانون بنواما گے انشاءاللہ بنواما گے قانون بنواما گے جو میں اصل آپ نے مرزائی انہوں کافر قرار دلوایا ہے انشاءاللہ اندر قانون بنواما گے کوئی مسلمان مرزائی مذہب اختیار کرے انہوں مرزائی اور اقلیت نہ منیا جائے بلکہ انہوں مرتد منیا جائے مرتد سدا قتلے انشاءاللہ بنواما گے تاجدار ختم نبوت اینج نہیں اینج نہیں دو باری پیارنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزائیوں پہ لانت بے شمار تاجدار ختم نبوت ہر ہر دروازے پر لکھو تاجدار ختم نبوت مرزائیوں کو ہر قلیدی عودے سے ہٹایا جائے تاجدار ختم نبوت کوئی مرزائی ایم این ای ایم پی اے نہیں بن سکتا کوئی مرزائی ہیڈ مارٹا نہیں بن سکتا کوئی مرزائی اینا اورت کسے اہم عودے تھے نہیں جا سکتی کوئی مرزائی کسی معاشی ٹیم دہستہ نہیں بن سکتا کوئی مرزائی کسے آمود دیتے نہیں آسکتا کسی فوج دے آمود دیتے کسی ادارے دے آمود دیتے نہیں آسکتا مرزائیت مرتبہ مرزائیت اوچھی بولیے مرزائیت قادیانیت ہاں اتنا میرا دل ٹھنڈا کرو جھوم جاؤ مرزائیت مرزائیت قادیانیت مرزائیت قادیانیت پہ لانت مرزائیت غلام پہ لانت میں کوشی کرنا ہر روز سو وری لانت بیجنا میں پہلے بیمار ہوں دا ساں اس پاس میں بلکل ٹھیک ہوگی بڑا وظیفہ جو پیارا تسی کر گئے ویک ہو جیڑی تونے بیماری ہوئے نا سو وری قوم مرزائیت غلام تے لانت جو ویک ہو تسی شفاہ پا جاؤ گے بڑا پیارا وظیفہ تسی کر گئے ویک ہو تے صحیح کرو گے انشاءاللہ مرزائیت غلام پہ لانت نہیں ہے جو نہیں ہے وظیفہ دے طور دے پڑھو مرزائیت غلام پہ لانت مرزائیت قادیانیت مرزائیت قادیانیت گوج پہ جائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انا فاتم النبی بے آگئے ہو کوئی پیو انا خاتم النبین لا نبی آبادی انا خاتم النبین لا نبی آبادی پھیل جاؤ پورے اصلاح کے اندر جس جس پر نبستی اندر میں رضائی ہے سبدا نام لکھ کر کے انہا دے حرکات و سگنات و اگا رہی ہے اور اے اہلِ مرگدی جمعیت اہلِ حدیث پنجاب نو اطلاع کیجئے اس بستی اندر اتنے مرزائی نے اور اے کردار اور اے کرتوت اور اے حرکات و سگنات کر رہانے تاکہ امتِ مسلمانو جگایا جا سکے اور امتِ مسلمانو اس نعرے پر لائیا جا سکے تاجدار ختم نبوت سارے سارے زندہ بات کہنا ہے سٹیج والے ہمیتوں سمیت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علیہم اکملتو لکم دینکم و عطممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام مدین تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور ختم نبوت دین کامل ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے حضورت نبوت ختم ہو چکی ہے ہون دین دے اندر کوئی نوہ مسئلہ نہیں آئے گا جڑائے گا بیدت ہوئے گی اور بیدت ترد کردے کردے کمانگے کوئی توانو کوئے کہ تسی کبرتے ادھان کیوں نہیں دین دے کوئی توانو کوئے تسی انجرم کل ساتھ ماں چلیس ماں چھیل ہم کیوں نہیں کردے کوئی توانو کوئے کہ تسی جشن ملاد کیوں نہیں مناندے کوئی توانو کوئے تسی ایس کھوڑی تے ستر تے بیکے فاتح خانی کیوں نہیں کردے تسی حکو جواب دے تگر تاجدار ختم نبوت حضور نے کم کیتا نہیں تے حضور تو بعد نوہ نبی آنا نہیں حضور نے کم کیتا نہیں جڑے تسی کر رہے ہو یہ حضور نے کیتے نہیں تاجدار ختم نبوت دمانہ یہ میں کہ جڑا نوہ کمائے گا ان بیدت ہوئے گا حضور تے دین مکمل شریعت مکمل سالت مکمل نبوت مکمل ہو چکی ہے ان کی آمہ تک اسی چیز تے عمل ہوئے گا جڑا حضور فرما گئے نے کیونکہ تاجدار ختم نبوت مرزائی مر جائے ادھا جنازہ مرزائی مر جائے ادھا جنازہ بیمار ہو جائے بیمار پرسی اور آدھے دگیا پہ ہوئے چونکہ اسپطال پوچھانا نہیں وہ زخمی ہوئے انہوں جناب مدد نہیں کرنے مرزائی نال کوئی مدد نہیں وہ دکان تے آوے سودا دینا نہیں وہ دی دکان تو سودا لینا نہیں وہ دی فیکٹری اندر کم کرنا نہیں انہوں اپنی دکان تے اپنی فیکٹری اندھا ملادم رکھنا نہیں انہوں دی مسنوعات دا بیکارڈ کرنا ہے ہر دکھ سکھ اندر مرزائی ادھا بیکارڈ مرزائی کافر ہی نہیں مرتد نے تے زندیق نے حضور دے گستاخ نے آئلِ بیت دے گستاخ نے اتنا گستاخِ بدبخت آنڈا ہے تُسی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے مہدی گستاخی کر کے آنڈا ہے تُسی کس حسین سے ذکر کر دے ہو ایسے حسین سو سو حسین میری جے بے چرانڈا ہے ہر مرزائی نو دعوت اسلام میں ساڑھی کنفرنس دے دریئے ہر مرزائی نو دعوت اسلام میں اسلام قبول کر لیجئے اسلام قبول کیجئے جنہ جاند چاند اسلام قبول کیجئے یا دعوت مبالہ پیش کرنے اہلِ حدیث دے نوہ سٹیج تو سن مبالہ کر لیجئے اپنے مرزا مسرور نوکہ یہ یا کوئی مربی رہ جناہ مرزائی آنڈا مبالہ کر لے ساڑھا ایمان مرزا لانتی ہے مرزا بیمان ہے مرزا قذاب ہے مرزا دجال ہے مرزا چور ہے مرزا خائن ہے مرزا زانی ہے مرزا شرابی ہے مرزا بیمان ہے مرزا حرب عیب مرزے دے اندر موجود ہے مرزا حد اندر ہر عیب موجود سی جیڑا عیب تُسی آنڈو مرزے اندر موجود سی نبیوں دے لا مروکہ جنہ ساری زندگی پاک سلہ والی سینگئی ہے جگہ تاج دارے ختم نبوات تاج دارے ختم نبوات ہیتے تینہ دا دو حدف ہو گئے تیسرا حدف سن لیجیے یہ دو پاکستان بنیا سی وہ دو سال دیا چھوٹیا ہوں دیا سن سکار سرکاری سکولہ چھوٹیاں سرکاری مارک میں چھوٹیا ہوں دیا سن پہلے سال دا پورا کلنڈر چھپ جاندا سی تے بار ربیو لفنو لکیا ہوں دا سی بارا ربیو لفنو چھوٹیے بارا وفاد دی بولو بولو کی دی چھوٹیے بارا کچھ بولیے بارا تے پھر اینج وقت چکر چلیا اینج تبدیلی آئی اینج تبدیلی آئی کتی پہ پہنچی چالی سال پہلے بہت مولویوں تکے دے حد پہ گیا انہیں بارا وفاد والی جگہ تکڑوا کے لکیا ملا دو نبی پھر کچھ دنار سے بعد لکیا عید ملا دو نبی پھر کچھ دا پندرہ سالہ بعد انہیں لکیا جشن عید ملا دو نبی کلنڈر بدلوایا ساڑھا تی جادہ فے اسا بدلوانا ہے اگے تو ساں بدلوائے ہیں انہوں ساں بدلوانا ہے پہلے تو آڈات پہ ہے انہوں ساڑھا پہنے ہیں پہلے تو ساں کی تی آئے انہوں ازاں کرنا ہے تو ساں ازاں او لکھو آمنا ہے جڑا پہلے لکھے ہویا سی انکا میتون و انہوں میتون و ما محمد الا رسول لدوستو ساتھیو سن لو میرا پیغام دلنا کرنیا سوکھیانے تقریران کرنیا میں سوکھیانے لیکن ہم تو اپنے سروں پر کفن بان کیوں گے جی علامہ شہید جیسا انسان سبا ہو سکتا ہے ساڑھی تو نادے مقابلے اندر کوئی حسیت نہیں آؤ مر چلیے عقیدہ تحید کے لیے آؤ مر چلیے پیغمبر رحمت دی ختم نبوت واسطے وہ دے عقیدے دے تحفظ واتے آؤ مر چلیے سنت کے آیاء کہلیے پل انہ صلاحاتی مرنا تے انج بھیئے کدے تڑپ تڑپ کے نمریے چرپائی تے آؤ مر چلیے مرتے اونجویں جانے بیماریہ نال تنیا مر جان دیئے کینسر نال مر جان دے اٹیک اندے آٹ اٹیک اندے بندہ مر جان دے دل دیے بیماریہ نال بندہ مر جان دے سوکہ پی پی کے بندے مر جان دے حقہ پی پی کے ٹی بی دے شکار ہو جان دنے بندہ مر جان دے دو خارا نل بندہ مر جاندہ ہے ڈینگی نل بندہ مر جاندہ ہے کہ جناب اے پچھے جڑا کرونا سیو دنل کتنے بندے مر گئے مردیں انجمی جانے ہیں آؤ مریے انج جو میں علامہ شہید مرے ہیں آؤ مریے انج جب تک سورت چاند رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا انج مریے جو میں یسدانی شہید مرے ہیں موتو پہنتی منت تقریبا چالی منت پہلے پڑھ رہے سن وَإِذْا آخَذَ اللَّهُمْ يَسَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَا ثُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْسُرُنَّا قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَا خَسْتُمْ آؤ مریے یسدانی شہیدی طرح مرنا تہائی مریے علامہ شہیدی طرح توحید بیان کر دے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ آؤ مریے توحید لئی سنت دیا یا لئی آؤ مریے لوگانے کیمیں ظلم کیتے ہیں کیمیں حقائق دینکار کیتے ہیں حضور دی وفات والے دن جشن ہی بدل دیتا ہے حضور دی وفات والے دن خوشی نال اچھل دے پھر دینے حضور دی وفات والے دن جدن سیدہ فاطمہ تو ذرا فرما دیا سن اے اناس اے اناس کیمیں مٹی پائے ہو حضور دی چہر اے پاکنوں کیمیں چھپائے ہو اس دن انہ جشن منایا ہے جس دن سیدھی فرما دے سن مابوبا تو آڑی مہوت بھی پکیزہ تو آڑی زندگی بھی پکیزہ ہے تو ہاڑے تے دو موتا نہیں آنگیا جس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اوز حواس ایسے کھو بیٹے واللہ امامات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے جڑا کی پے گاؤ دی میں گردن اڑا دی آنگا سیدنا عثمان مستے نپی دی دیوار نہ لگے ہوئے نے سیدنا حسن حسین آؤ حضور دی چہر پائی دے پائے نہ لے بیٹے نے سالم او جشن مناندے خوشی مناندے کہ دے تو سا غور کی تے کہ کیڑا تے نے جڑا مدینے اندر غم دا دن دکھ دا دن پرشانی دا دن اہلِ بیٹ لئی دکھ دا دن پرشانی دا دن بارہ وفات والے دن تو سا کیوے تبدیل کروان دی حمد کر لئی کیوے تو اڑا حوصلہ پہ جاندائیں کہ حضرت امی فرما دیا نے کہ اگر دکھ راتا تے آئے دن راتا ہی بدل جان اگر پہاڑا تے آئے پہاڑ ریزا ریزا ہو جان امہ جی ایش رضی اللہ تعالیٰ پنیان سالی بیوہ ہو گیا نے تے بیٹا ہے کوئی نہیں وقت کے میں گزارے آئے تے تسوی اس دن خوشی منان لگے ہو دن جشن منان لگے ہو اس دن جھڑیاں لان لگے ہو اس دن یہ سارا کچھ کرن لگے ہو تے امت نو کیسا دکھا دیتا ہے کہ جشنیں ملا دے ہو جشنیں وفات منا رہے ہو ظالموں حضور دی وفات پاک دا دن نے اٹھا یہ تمام موررخین دیا تاریخاں کنے لکیڑے جس نے انکار کیتا ہے سارے موررخین متفقنے حضور دی بارہ وفات وفات والے دن سیدنا علی فرما دے نے محبوب علیہ السلام نے غسل دے رہنے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عن حضور نے آخری غسل سیدنا علی دے رہنے تنال فرما رہنے محبوبہ یہ تو سا رومن تو منع نہ کیتا ہوندہ آج علی اتنا روندہ زمان نہ کہندہ کہ کمے رویا جاندہ ہے اکھاندہ پانی خوش کر لیندے علی یہ تو سا بے سبری تو منع نہ فرمایا ہوندہ علی پاک دے دکھ دا دن نے آلے بیعت دکھ دا دن نے تو سا نو جشن بنا کے امت نو پورا رنگ ہی بدل چھڑے ہے وقت آئے گا ضرور آئے گا ساڑھی اللہ جناب زندگی چاہے یا نہ آئے ساڑھی موت تو بعد آئے سن لو وقت آئے گا زندہ رہے تو کلنڈر اندر بارہ وفات لکھوا کے چھوڑاں گے انشاءاللہ منوا کے چھوڑاں گے یہ تسی بات نہ آئے ہماری مساجد کے سامنے تم اگر جناب یہ جھڑیاں لگانے سے روشنیاں کرنے سے مرناب نہ رکے تو سن لیجئے راستہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس راستے کو ملک کے لیے امن کے لیے جناب اختیار نہیں کرتے اگر تم اس طرح باز نہ آئے تو انشاءاللہ ہم جماعت کو متحرک کرنے کے بعد اعلان کر دیں گے کہ بارہ و جناب میں وفات والے دل حضور کی وفات پر پورے ملک میں کنفرنسوں کا اعلان کر دیں گے ہر چوکو چرائے پر صبح آٹھ بجے سے لے کر شام تک ہم وفات النبی پر کنفرنسوں کا ہی نکان کر کے کتاب و سنت کو بھیان کرنے کا اعلان کر دیں گے پھر جب تم نکلو گے ہر چوکو چرائے پر وفات النبی کنفرنسوں کا ہم سرسلہ شروع کر دیں گے ہم دیکھیں گے تم یہ سارے کچھ کیسے کرتے ہو ملک کے لیے امن کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ملک کے حکمران ملک کی باگ دور سمالنے والے لکھو میری بات سارے دارے لکھیں میری بات آج سے چالیس پنٹالیس پچاس سال پہلے پاکستان کی چھڑیوں کے کلنڈر میں بارہ وفات وفات النبی لکھا ہوتا تھا اس کلنڈر کو پہال کیا جائے جشن کا لوت وہاں سے نکالا جائے وہ دن سے آبا کے غم کا دن ہے ہم اس دن خوشی اور جشن نہیں بنا سکتے جس دن حطرت ہے جناب حطرت عثمان شہید ہوئے اس دن ہم خوشی کرنے کے قائل نہیں ہے جس دن میرے معاویہ فوت ہوئے اس دن ہم کنڈے کرنے کے قائل نہیں ہے خوشی کے ازار کے قائل نہیں ہے جس دن حسید ابن علی شہید ہوئے اس دن کو بتاو رہے جشن ہم منانے کو گناہ سنتے آرام سنتے گستاقی سنتے اگر کوئی جان پوچھ کے اس دن کو جشن کا انداز اپناتا ہے سننی چیئے اسی طرح پیغمبر کی وفات والے دل تم نے جشن بنایا ہے ہم اس کا رد کرتے ہیں تلائل کی روشنی میں اور انشاءاللہ کلنڈر سے جشن مٹوا کے وہ لفظ لکھوا کے رہیں گے اور انشاءاللہ آج نہ سہی تو کل سہی لکھوا کے چھوڑیں گے اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کلنڈر تبدیل نہیں کروائیں گے کارے تبدیل شاہ صاحب قدم بڑھاؤ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ مرگزی جمیتے قائدین قدم بڑھاؤ قائدین مرگزیات قدم بڑھاؤ کھڑے ہو جاؤ پھر تاجدار ختم نبوات تیسرا حدف جشن میلاد کے جگہ پر بارہ وفات کے کلنڈر کو بہا لیے آگے آداف ہے انشاءاللہ وہ میں بھیان کروگا آج نہیں چھے نومبر کو انشاءاللہ بیٹھ جائے مہی کب کب اوچھی بولو چھے نومبر کو تین آداف میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے اگلے آداف انشاءاللہ چھے نومبر کو صبح دس بجے سے لے کر شام چار بجے تک کچاری روڈ پر عدالتوں کے سامنے ڈی سی آفیس کے سامنے آٹھ کونسل حال میں ہم ایک بہت بڑی کانفرنس دن کے وقت کرنے چاہ رہے ہیں ان آداف کی تکمیل کے لیے ان آداف کے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو جھگانے کے لیے اور جو اس سے اگلے آداف ہیں وہاں انشاءاللہ بیان کرنے کے لیے عظم کرنے کے لیے پورے ملک میں پنجاب میں خاص کر ہم کانفرنسوں کا ہر ظلہ میں اعلان کر چکے انشاءاللہ پہلی کرفس کسور میں ہو چکی چھے نومبر کو سرگودہ شہر میں انشاءاللہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف لا رہے انشاءاللہ حضرت قاری سحیمیر محمدی صاحب مسعود عالم صاحب اور دیگر علامہ عبد الرشید حجادی صاحب دکٹر حافظ عبدالقریم صاحب پوری کعادہ سرگودہ شہر میں چھے نومبر کو اتوار کو صبح دس بجے سے لے کر شام چار بجے تک انشاءاللہ ہم عدالتوں کے سامنے آٹھ کانسل حال میں اپنے مطالبے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ پھر یہاں سے نکلے آگے ننکانہ میں یا کانکانہ میں کانفرنس اس سے اگلا عدف چلتے چلتے پورے پنجاب سے کانفرنسوں سے گزریے پیغام دیتے ہوئے متحرک کرتے ہوئے اور انشاءاللہ ایک لاکھ نوجوان تیار کر کے ہم انشاءاللہ لاہور میں داخل ہونا ہے اور ان سارے عداف کو قانون بنوا کے واپس آنا ہے انشاءاللہ لاہور آگے پھر خرچہ اپنا چنے شنے نال ہے چنے بھی لے آیا یہ کھان واسطہ نال اپنے بیدام شدام لے یہ تو موقع ہے یا پھر کم ہو ویسی تھی یا پھر کم ہو ویسی یا کم ہو ویسی جی کامن ہو یا تو انشاءاللہ کم ہو ویسی یا توڑا ہو ویسی یا کم ہو ویسی ایک ضرور ہو سی انشاءاللہ اصلا پانچہ دار روپیہ لے کی لفاف جو واپس کو نہیں آنے اصلا دھرنا ہونا ہے جیڑکے سے بیکش آئی اصلا قدھیں اینج پھر واپس کدھی نہیں آئے با سی جانے پہ مثال حلوہ شلوہ خواہ واسی جا رہا ہے فرانس دا صویر تو اڑا پیو بھی کڑ سی وہ تو اڑا پیو وہ تھے ان راضی ہو فرانس دا صویر تو اڑا پیو بھی کڑ سی انہ پیو کڑے کو نہیں تو اڑا پیو وہ تھے پھر واپس آنا اصلا اینج واپس نہیں آنا اصلا انشاءاللہ قانون کے دیرے میں ہم نے مرزئی مسلمانوں کو مرزئی ہونے سے رکوا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ اور ہم نے انشاءاللہ جشن کی جگہ وفات النبی لکھوا کے چھوڑنا ہے اور اس سے اگلا عدف چھ نومبر کو انشاءاللہ بیان کرنگا سارے آؤ انہ تو آڑا دوبارہ اے جڑے تو آڑے کو رسم ہے نا با تُسی آؤ اشتہار لے او اسی تانسان اے جڑا آونہ ہے نا تا نیاندرہ ٹھیک ہے اب تُسی آؤ دیا سی بھی آسان جب ہونے تُسی سارے نیاندرہ پانا آئے بیٹھ اینج نہیں ایمان سمجھ کیا ہونا ہے عقیدہ سمجھ کیا ہونا ہے جب میں نوں مفتی ناک ہونا تے میں فتوہ دے نا با وہ دن تو آڑا گھر رہنا حرام ہے تُس آؤ سرگو دے آونے کی خیال ہے سارے آسو چھے تاریخ ہونے جڑا کسی میں تو دس سے ہی کوئی نہ میں تو سنے ہی کوئی نہ میں تو پتہ ہی کوئی نہ تُسی دعوت لے کے کوئی نہ ہونا ہے اشتہار تھے میرا ناں کوئی نہ اشتہار چھپیا کوئی نہ اشتہار نہیں چھپنا تُس آؤ منہ ہے اشتہار کوئی نہیں چھپنا تُس آؤ منہ ہے اصلا دعوت لے کے تُوہرے دروازے تھے کوئی نہیں آؤ منہ میں ہون ہاتھ جوڑ کے پہنا ہے دعوت نے آؤنا ہے تُس سارے آسو تو بہتے جڑھا تھے وہ قدم بڑھا تو آنے ساتھ اُتھے وقت نہ لے بہن اُتھے نوہ میں کل ہے لگوں کی وجہ اندرہ میں تُسے ہو بہی کوئی ہاں علامہ شید آن دے قدم بڑھا ہم در مرہ وہ قدم بڑھا آگئے تو تُسے یہ تھی ہو انہیں وہاں شریف آیا ہی نا پچھلے ایک وقت جو پچھے گیا عبارتے بات آیا ہی اس وقت تقریر کی تھی اُتھے بیٹھے تو اے نوہے کہ میں نے بھی کسی ٹکانے لوا کہ تُسے ہاں گو قدم بڑھا گئے روزانہ انہوں اک چوئی ہے یہ انہوں نے قدم بڑھا گیا ہز یہ تھے بیٹھے رہا لیکن یہ کہا سن لو جی میں مریا تو میں پائنچ سو چار سو لے کے مرسا انشاءاللہ یہ بھی ضرور رکھیا اس وقت سے آمنہ ہے تُسا ایمان سمجھ گیا آمنہ بابے سن لو تُسا چھے تاریخ نو سرگو دے آمنہ آسو سارے بابے بھی آسو جوان بھی آسو سارے سرگو دے آمنہ دوبارہ میلہ کونی آمنہ تُسا آمنہ انشاءاللہ اشتہار ہو گیا اب تُسا آمنہ توڑا نا لکھ چھوڑے اشتہار دے تُسا آمنہ ٹھیک ہے سارے آوگے انشاءاللہ چھے تاریخ چھے نومبر بروز اتوار صبر داوج جیڑے آن دے ہونا راتی بڑا مشغل ہونا اور رات اللہ سے تھوڑا جب میں چانہ کے بدلے کم دن نو کن ورسا کوئی جیڑے زلج کر آنے یہ کوشک کر رہے ہیں بات دن نو کرا اتوار ہوئے دن نو شام تک سارے گھر پہنچ جانے چار وجہ انشاءاللہ جلسہ مک جائے گا تُسی گھرانو شام تک مغرب تک انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے یہ وعدہ آپ کر رہے ہیں موعدہ ہو رہے وعدہ ہو رہے بیعت ہو رہے یہ تُساونہ انشاءاللہ فکی کہا لے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِدِ وَسْلَاسُ وَسْلَامُ عَلَى صَيِّدَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ رَبَّنَا ظَلَمَنَا وَانْفَسَنَا وَإِلَّمْ تَعْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لِنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم اشْفِ مَرَضَانَا وَمَرَضَ الْمُسْلِمِينَ اے اللہم سب کے گناہ موافرما یا اللہ مرس وغیرہ قبیرہ گناہ موافرما یا اللہ اس پروریم کو اپنی برگاہ میں قبول فرمال ہے جنب آپ نے یہ پروریم کرائے ہیں منت کی ہے تعامل کی ہے پیدا خرچ کی ہے اللہ ان کے دنیوں آخرت میں درجات بلند فرمائے جو یہاں پر ہیں بیرون ملک ہیں جس جس ساتھی نے جتنا جتنا تعامل کی ہے اللہ ان کے تعامل کو قبول فرمال اور یہ کانفرن مسجل سے ہم نے بیر نکالی ہے انشاءاللہ ہندہ سال اس سے بھی زیادہ ہوگی اور باری ہوگی انشاءاللہ کیا خیال ہے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ باری ہوگی اور اللہ تعالی ہم اس کو کامیاب و کمران رکھے اللہ اس کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے مولانا عبدالوجی یزانی صاحب قاری یسین صاحب اور دیگر ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں سب کی منتوں کو اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ ان کی منتوں کو قبول فرما اللہ جن دوستوں نے اتاون کی ہے کوشی کی ہے محنت کی ہے پیزہ خرج کی ہے یا اللہ قدم قدم پر رحمت نادل فرما جو فوت ہو چکے اس بستی کے بزرگ ہمارے جماعتی یا اللہ ان کے جرجات جنت میں بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کے بغیشیں بنا دیں جو ہمارے علماء اکرام اصاز اکرام فوت ہو چکے شہید ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما ہار ہمارے بزرگ حافظ محمد دین صاحب مولانا صحیح مولانا علیہ مولانا قمیر پوری صاحب اور اس طرح مولانا محمد صدیق صاحب اور حضرت مولانا مہیدین سلفی صاحب مولانا محمد حسین صاحب تیچک والے اور جتنے بھی بزرگ ہمارے علماء فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بن فرما حافظ محمد سلمان صاحب تھے ہمارے ایک سو اپچھک سے اللہ ان کے جنت میں درجات بن فرما دے اللہ جن کی اس مسلک کے لیے منج کے لیے خدمات ہیں ہمارے اس زلے میں بالخصوص پروفیسر عمید السلام صاحب اللہ ان سب کے اپنی رحمت نادل فرما حضر میاں عبدالستار صاحب میاں عفیس صاحب کتنے ہمارے جماعتی بزرگ احباب تیرے ہاں پہنچ چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بن فرما دے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا دے اللہ ان کے مہنٹوں کو قبول فرما لے اللہ ان کی اولادوں کو دین پر اللہ قائم رکھ اور ان استقامت دے اور مزید کام کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرما اللہ یہ ساری ان کی روحانی خیصوانی اولادیں بیٹھئی ہیں اللہ ان کی مہنٹوں کو قبول فرما اور اللہ ہمیں مزید کام کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ چھے نومبر علی کانفرنس کو کامیاب و کمران فرما ان ساتھوں نے جو وعدہ کی اہد کی ہے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق ادا فرما جو امین آدعف کو تیہ کی ہے یا اللہ اس پر ہمیں کام کرنے کی قربانی دینے کی وقت کی پیسے کی ہر چیز کی اللہ قربانی ہماری قبول فرمالے اور ہمیں ان آدعف میں کامیاب و کمران فرما دے ہر قسم کی عزمیشوں سے محفوظ فرما لے ہمارے ملک سے وہ وبائی امراض سے محفوظ فرما جو بے اولاد ہے اس اعتماع میں اللہ انہیں نیک اولاد دے دے جو مقروض ان قرض دور فرما دے اللہ جو شرک کر ہے اللہ انہیں حدایت نصیب فرما کتاب و سنت کو لیے ہمارے سینوں کو کھول دے شرع صدر فرما دے اللہ اس علاقے میں اس کوشش کو قبول فرما لے اللہ اس پورے علاقے میں توحید و سنت کو حال فرما دے ربنا اتقبل منا انہ قندس سمیل علیم و سل اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلق محمد و علیہ السلام